اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے دعا کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کوئک ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ ہے مٹن ہانڈی کی جو کہ بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک بول چاہیے اور اس کے اندر ہم نے اپنا اپنا نیم مٹن کا گوشٹ ڈالا ہے تقریبا یہ ہاف کیجی ہے اور ہم نے یہ واش کر کے اس میں اپنے بول میں ڈالا ہے اب اس میں ہم اپنے سیمپل انگریڈینٹس ایٹ کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے ریڈ چیلی ایٹ کیے اور ریڈ چیلی کے بعد پھر اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک ٹی سپون فل ہم نے اس میں دھنیا پورٹر ڈالیں اس کے بعد ہم نے ہاف ٹی سپون ڈالیے مھلدی اس کے بعد ہم نے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے یہ گرم مسالہ اس میں تقریباً ہم نے یہ ڈیر ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالا ہے جو کہ یہ ہم نے ہوم میڈ آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں تو یہ ہم نے ڈیر ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے زیرہ پاورٹر اس کے اندر ہم نے یہ ایکسٹرا زیرہ پاورٹر ڈالا ہے کیونکہ سارا خوشبور فلیوری انہی چیزوں کا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے جنجر گارلک پیسٹ یہ تقریباً ہم نے ڈو ٹیبل سپون کے برابر ڈالا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ ہمارے ہیں ٹومیٹوز یہ ہم نے دو ٹومیٹوز رفلی چاپ کر کے یہ بھی اپنے مٹن کے اندر ایٹ کر دیئے یہ ایک کھپ بھر کے ہم نے اس کے اندر پھٹا ودہ ہی ڈالا ہے پھٹ کے ڈالیے آپ بھی تو اس کو اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے اب ان تمام کے تمام مسائلوں کو چمچے کی مدد سے مکس کر دینا ہے تاکہ یہ تمام انگریڈینٹس اور گوشت جو ہے بلکل مکس ہو جائے اس کو اچھی طریقے سے چمچے کی مدد سے مکس کرنا ہے یہ تھوڑی یونیک سی ریسیپی ہے بڑی ایزی اور بہت ہی سمپل ہے تو آپ کو بنانے میں اور کھانے میں بہت مزہ آئے گا تو آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا ہم نے یہ تمام کے تمام انگریڈینٹس جو ہیں آپ اس میں مکس کر دینا اچھی طریقے سے اور اب ہم اس کو سلنگ لگا کے تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ویسے تو آپ اس کو ایک گھنٹے کے بعد بھی اس کا پروسس سٹارٹ کر سکتے ہیں کوکنگ کا لیکن ہم نے اس کو ٹو آورز کے لیے میرینیٹ کرنے کو رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے میرینیٹ ہو جائے یہ مسال اور گوشت آپس میں تو اب جو ہے ہم نے دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیا ہے اور اب ہم آپ سے دو گھنٹے کے بعد ملیں گے لیچے اب ہماری میرینیشن کو ہو گئے ٹو آورز تو اب ہم اس کو ریموف کرتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں اپنے مٹن کا کیا حال ہے تو اس کو مکس کرتے ہیں اچھی میرینیشن ہو گئی اس کی اب ہم نے اپنا پوٹ چڑھایا ہے برنر پہ برنر سٹارٹ کیا ہے اور اب ہم پوٹ گرم ہو گئے تقریباً یہ آدھا کپ ہم نے اس کی اندر آئل ڈالا ہے اب ہمارا تیل گرم ہو رہا ہے تو ہم اس کی اندر تقریباً یہ ہم نے میڈیم سائز کی دو پیازیں دیں ان کو ہم نے باریک چوپ کر کے اپنے گرم آئل میں ڈالتی ہے اب ہم اس کو اس پہ فرائی کریں گے ان فیکٹ اس کو ہم اس پر سوفٹ کریں گے آئل کے ساتھ اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے جسٹ لائٹ پنک ہو جائے تو ہم کو مسلسل اپنی پیاز کو چمچے چلاتے رہنا ہے اور جب اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو بلکل صحیح ٹائم ہے اب تو اب اس میں ہم اپنا مٹن بھی ایڈ کر دیں گے مرینیٹڈ مٹن تو اب ہم نے یہ اپنی فرائیڈ آنین کے اندر اپنے مرینیٹڈ مٹن کو بھی ایڈ کر دیا اور آپ جو ہے خوشبو بہت زبردست آنی شروع ہو گئی ہے بہت سیمپل اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ مٹن ہانڈی جو ہے بہت فرمائشی ہماری یہ ریسیپی ہے اور اس کو جب بھی بناتے ہیں تو اس کو ضرور سا پسند کرتے ہیں تو آپ بھی پریز ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا ہماری ریسیپی سے پھر ہمیں ضرور کومنٹ سے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری سیمپل اور ٹیسٹی مٹن ہانڈی کی ریسیپی کیسی لگی ہے بھونائی کرتے رہنا ہے ہم نے اپنے مٹن کے ساتھ اور جب تھوڑا مسالہ آپ کو فیل ہوگی لگنے لگے تو اس میں آپ تھوڑا آپ اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر لیجئے تو اب ہم اس کے اندر تقریباً ایک کپ بھر کے پانی ڈالیں گے تاکہ اس کے اندر ہمارا گوشت بھی کل جائے اور ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی اس میں کھو جائے اور اس کو ہم تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے سلو فریم پہ دم پہ رکھ دیں گے اور جب اس کو ہم نے آدھا گھنٹے کے بعد اس کو چیک کیا تو ڈش آؤٹ کیا تو اس کو گارنشنگ کے ساتھ ہمارے سالن کی یہ شکل ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہماری اس ریسیپی کا موسیقی